اور بیڑا غرق ہو علماء سو کا جو ایک خاص مشن کے تحت انسانیت کا رشتہ اپنے اللہ سے توڑ کر اپنے جیسے مجبور انسانوں سے جو دیکھ پیر صاحب پیر جلانی کا قصہ سناتے ہیں ایک یہودی لڑکی تو اس پاک سے محبت کرنے لگی پیار کرنے لگی اور ان کی کنیز ہو گئی اتفاق سے اس کی شادی کے دن آئے تو اس نے اپنے اببہ سے کہا کہ میری شادی کے دن گاؤس پاک کو بھی دعوت دینا گاؤس پاک بھی تشریف لائیں گے وہ کہا ٹھیک ہے دعوت دیں گے اب وہ تھے سب عیسائی گاؤس پاک کو کہا کہ حضرت میری بیٹی آپ کی کنیز آپ سے محبت کرتی ہم عیسائی لوگ ہیں لیکن آپ دعوت میں ہمارے آئیں گے گاؤس پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ وقت پہ دیکھا جائے گا پھر وہ بارات نکلی بغداد نانا تھا بارات نے اب جب بارات نکلی تو رستے میں ڈاکو نے اس کو قتل کر دیا دولے کو ہی قتل کر دیا تب بارات کی بجائے جنازہ آ گیا جب جنازہ آیا تو اس کی تو خوشیاں لٹ گئی مسائل ہو گئے اللہ اکبر اس کے باپ نے کہا بیٹی سے بیٹی تو سوہاگن بننے سے پہلے بیوہ ہو گئی اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹی اس کا جنازہ آ رہا ہے تیرے انے والے شوہر کا اس کی گردن کٹ لی گئی اس کی روح نکا ایسا نہیں ہو سکتا میں گوسمک کی کنیز ہوں میرے گھر سے خوشیاں کبھی روٹ نہیں سکتی میرے گھر سے خوشیاں کبھی روٹ نہیں سکتی میں گوسمک کی کنیز ہوں مسئیبت میرے دروازے پہ آ نہیں سکتی کہا بیٹی وہ مر گیا ہے اس کا باپ نہیں جانتا تھا گوسمک کی شان کیا ہے کہا کچھ بھی کرو وہ جنازہ ابھی اٹھانا نہیں جب تک کہ میں مدرسہ قادریہ اور خانکہ قدریہ میں عاظری دے کرکنہ ہو کہا بیٹی وہ مر گیا اس کی آخری صورت دیکھ لے کہا نہیں جب تک گوسباک کی خانکہ میں نہ جاؤ اس وقت تک کہ میرے ہونے والے شوہر کا جنازہ نہ اٹھایا جائے اس کے بعد اس کو لے جایا گیا خانکہ میں گئی مدرسہ قادریا میں میرے مرشید گوسباک درس دے رہے تھے قدموں پہ گر گئی کہنے لگا کہنے لگی مرشید میں نے تو محبت آپ سے کی ہے میں نے تو الفت آپ سے کی یہ اور بات ہے میرا مذہب ہی سائی ہے لیکن پیارے تو زہرہ کا لال ہے تیرے یہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا تیرے یہاں تو سب کو نوازہ جاتا ہے کہا ہوا کیا کہا کہ خوشیوں کی سوگات آنے سے پہلے رونٹ گئی وہاں سے پہلے خضا آ گئی گھر بسنے سے پہلے اوجا گیا اور وہ بھی تیرا کہلانے والی ہوں تیری کہلانے والی ہوں تیری کلیس کہلانے والی ہوں میرے مرشید گوسباک کرن کی نظر فرمائے گوسباک نے کہا چلو جب گئے پڑا ہوا ہے میرے مرشید نے گردن جوڑیا کہا کم بیزن اللہ دیکھا تو وہ زندہ ہو گیا کہا جا پھر اپنا گھر بسالے امت کی زلت کا سب سے بڑا سبب یہی علماء سوہ ہیں جنہوں نے ان سے توحید کا مبارک عقیدہ چھین لیا اور مردہ پرستی کے راستے پہ ان کو ڈال لیا اس جرم میں وہ کم نہیں ہے جنہوں نے ذاتی مفادات کو اپنے دین پر غالب کرتے ہوئے قوم کے ایک بہت بڑے طبقے کو یہ تسلی دی کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے ان کے پاس بھی دلائل ہیں یہ بھی جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں ان کے شرکیاں اور کفریہ پروگرام میں شریک ہونے والے یہ مجرم یہ توحید کے دائی نہیں یہ توحید کی دعوت کے ڈاکو ہے جنہوں نے امت کی پشتوں میں خنجر گھوپے جنہوں نے پڑھ لکھ کر لوگوں کو قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی تھی لیکن دنیا ان کی آنکھوں پہ چڑ گئی مال ان کا مطمئن نظر بن گیا شہرت کے یہ بھوگے دنیا کے یہ کتے جن کا بقصد یہ ہے کہ ہماری وہوا اور بلے بلے ہو جہاں جائیں ہر فرقے والا کھڑے ہو کے سلام کرے ہر پارٹی والا ہمیں اپنے پروگرام میں بلائے وہ محرم کے پروگرام ہو یا ملاد کے ہو وہ ماتم کی مجلسے ہو یا عید غدیر کے خطبے ہو ہم ہر پروگرام میں شامل ہو کر ہر کسی کو تسلی دے کر آئے تم بھی ٹھیک ہو تم بھی ٹھیک ہو اس امت کی بربادی میں ایسے علماء سو کا بہت بڑا کردار